مجھے بڑی حیرت ہوئی جب میں نے یہ خبر پڑھی اور ایک جگہ پہ نہیں دو تین جگہ پہ پڑھی اس میں فلسطین کا ذکر تو موجود ہے سر لیکن کشمیر کا ذکر نہیں ہے تو کیا آپ سمجھیں کہ سرکاری طور پہ آپ پاکستان نے اپنے تمام محکموں کو یہ کہہ دیا ہے کہ وہ کشمیر کا ذکر کرنا بند کر دیں وہاستان کا ذکر کریں فلسطین کا کریں اور بھی دنیا کے کسی دوردراز ایشیوز کا ذکر کریں جس پہ ہم نے بڑا اصولی موقف لے رکھا ہے اور کشمیر پہ ہم نے چونکہ سرنڈر کر دیا ہے اور ہم خود چونکہ بہت سرگرم ہیں تمام تر وطائل اور سویزیں جو ہم کو استعمال کرتے ہیں جس کے اندر ڈیپرومیٹس پولیٹیکل انفرومیشن اور وہاں ایک اور خاص طور پر ملٹری پرپیسٹی جو ہے اس کو بھی وہ استعمال دریج نہیں کرتا تو میرے خیال میں جہاں تک کشمیر کا مسئلہ ہے پاکستان کی تھی تو بہت پاکستان کی شہر ہے اور اس کو پر تو خبی بھی کوئی سمجھوزہ ہو ہی نہیں سکتا اور یہ بات کہنا کہ اگر بلکر پاکستان کو انپنا پانچ ویسیوزہ بنا دیں اور جو مجھاً عام طور پر تک نے کو لاؤڈن پیئر بولتے ہیں تاکہ کی تھی کو شکھا رہے ہیں عام طور پر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ چونکہ انہوں نے ہندوستان نے جمہو کشمیر میں وہ آرٹیکل اسی چیون دیرو کو ایمبروڈیو ہے اور ختم کر دیا ہے اور آرٹیکل سوری پائیوڈیو کو انہوں نے ختم کر دیا ہے لگ یہ رہا ہے کہ وہ ادھر اپنا سنبھال لیں اور اپنا قبضہ مکمل کرنے اور پاکستان یہاں پر گریتد بلکستان کو اپنا پانچو سوہ بنالیں اور جیسے لائن اوز کنٹرول جو ہے وہ اسی بن ایک پراتے انٹرنیشنل بورڈر بن جاتے ہیں یہ انکیشن جو ہے یہ مطلب عام طور پر وہ کہتے نہیں ہیں مارد بلکستان کے ساتھ van جوال وی کا ورد استراء خوف کرنے اور دوائی تشویر اور جوھے کچھے سے 25 سال سے ہم چس سے پارو کرتے ہوا اور جس کی لئے بہت سلوانیاں دی گئے ہیں اور میرا نہیں خیال کہ کوئی گورنمنٹ اس کو اس قسم کی بات کے جیسے کہ آپ نے برمایا اس قسم کی بات یا اس قسم کی اٹیٹیوٹ کو اس قسم کی پولیسی بنانے کی تلزبائی میں سوچنے تک دیئے اور پولیسی بنانا چاہتے اس کو امپلیمنٹ کیسے کریں گے اور یہ قوم کیسے امپلیمنٹ کرنے دے گی تو یہ خالی بات مطلب پر ایک گورنمنٹ ہی نہیں ہے یہ تو ہر ایک نیشن کی بات ہے اور یہ پوری قوم کا معاملہ ہو جائے گا یہاں پر اور کوئی بھی گورنمنٹ کوئی گورنمنٹ ہو وہ اگر یہ کام کرے گی تو میرے نہیں خیال ہے کہ کانٹ گھنٹوں بھی سرزائی سکتے گی تو میرے خیال یہ ہے کہ اس کی امپورٹنس پاکستان کے لیے یہ ہے کہ پاکستان کشنی سے کبھی بھولنے چکتے ہیں اور دوستا اپنا ایک بہت سعی اور دوستا اس کی پولیسی ہے کشنی کے بارے میں اس میں کوئی چینج آنے ہی سکتا ہے کیونکہ اگر کوئی چینج آ جائے تو پھر تو پاکستان کے محصول میں وزید کی انشاءد ہے کہ سرزائی نقلی ہونے شروع ہو جائے گی اب میرے خیال میں ہم وہ اپورٹ نہیں کر سکتے اب گرہی بات جت کے وہاں پہ سوال یا بات کیونی ہو تو یہ واقعاً سوچنے کی بات ہے اور اس کے بارے میں میرے خیال میں اگر ہمیں ربی مکمل تو آتو چیتوری انفرمیشن ابھی اویلیبل نہیں ہے ایک آج جن میں یہ بات بھی کھل کر سامنے آجے گی سوال ہوا یا نہیں ہوا اور اگر ہوا تو ریپورٹ شاید نہ ہوا ہو یا جو بھی ہے تو کئی معاملات درست ہو بھی ہو جائیں گے بگیر صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سوال ہوا ہو یا کہیں ڈسکس ہوا ہو لیکن جس نے پریس لیز بنائی ہو ان سے مہب ہو گیا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کل تک یہ بات سامنے آجائے گی بلکل آپ صحیح فرما رہے ہیں لیکن آپ کے خیال میں جو ان کے دورے کو ہم ڈپلومیٹیکلی ایکسپلائٹ کر سکتے تھے پہلے آپ کو یاد ہے نا جی سیکرٹی جنرل صاحب تشریف لائے تھے تو اس دورے کو ہم نے بہت زیادہ سیلیبریٹ کیا تھا اور ان کے انٹریکشن اور مختل جگہ پہ وزرٹس رکھے تھے اور وہ سارا کچھ کیا تھا حالانکہ کرونا اس وقت بھی تھا سر لیکن اس دفعہ ہم نے ذرا اس کو ڈاؤن پلے کیا ہے میرا خیال ہے اس سے جیسے بھٹی صاحب نے فرمایا بہتر اس سے ہم مائلج لے سکتے تھے آپ کا کیا خیال ہے اور ہمیں ایک بات نہیں بھولنی چاہیے اور یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے میرے نظیق کہ جو آج فلسطین کے ساتھ ہو رہے ہیں وہ ہی سائل کو کچھنیر میں بھی ریکلیٹ ہوگا اور آج اگر ہم فلسطین کے لئے خاموش رہیں گے تو کل لوگ کوئی کچھنیر کے لئے بھی نہیں بولے گا میرے سال میں جوڑوں ایشوز ہونا ہے ان کو سائل بار سائل ساتھ ساتھ چلنا چاہیے اور پوری جو مسلم امہ کے محنے میں جتے بھی ممالک ہیں جو سویڈا کلتین کی بات کرتے ہیں ان سب سے مل کر جونوں مسائل کی طرف کس کے ساتھ مسائل کے بارے میں پاتچیت کرتے رہنا چاہیے انٹرنیشنل پریشر جنریٹ کرنا چاہیے انٹرنیشنل اپنین کو مول کرتے رہے ہیں اور اس معاملے کو بینک برنر سے یا کوٹ سٹوریج میں کبھی بھی نہیں جانا چاہیے اور آپ کے بات کو اس وارل میں آگے لی جاتے ہوئے پہوں کہ انٹرنیشنل دیفننٹی ایورسی میں تو انٹرنیشنل سٹوریج جو بہت ہوتے ہیں یہ بار جمعہ وائلے سے آئے ہوئے ہیں وہاں پر تو یقین میں توڑ کر یہ یہ ایشو جو ہے جو اٹھایا گیا ہوگا میں ماننے چکتا ہوں ڈاکٹر صاحب ہمارے دوست ہیں عبیب اکرم صاحب وہ پروگرام بھی کرتے ہیں دنیا کے اوپر اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا اصل مسئلہ جو ہے نا وہ نلائکی ہے اور نلائک لوگ جو ہیں وہ فیصلہ سازی کے اوپر مسلط ہیں یہ ان کی ایک پوری تھیری ہے وہ پورا ایک تھیسز اس کے اوپر رکھتے ہیں آپ کبھی ان کو چھیڑ دیں تو وہ گھنٹوں اس پہ بول سکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی اصل مسئلہ جو ہے وہ ہماری نلائکی ہے مطلب آپ جیسے بھٹی صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس وزٹ کو ہم بہتر طریقے سے ہنڈل کر سکتے تھے اور اس سے بہت زیادہ مائلج لے سکتے سے ڈیپلومیٹیکلی نہیں لیا گیا پھرکل میرے خواہ میں بھٹی صاحب نے بڑی اچھی اپینین اس حوالے سے دیئے چند باتوں کے اوپر میں روشنی ڈالنا چاہوں گی رضوان صاحب یہ جو جس طرح سے ابھی بھٹی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہماری جو انٹرنل سچویشن ہے اس کو ہم سٹرنٹھ نہیں بنا رہے جب سے موجودہ حکومت آئی اس سے پہلے ان کے آنے سے پہلے ہی جب سے یہ پچھلے چار پائنس سالوں سے سٹرگل کر رہے تھے آنے کی اور جس قسم کی انہوں نے انٹرنل ایک سٹرنٹھ کا شرازہ بکھیرا ہوا تھا اور جس طریقے سے بقاعدہ جتہ سازی کے ذریعے سے پچھلی حکومت کے اوپر حملہ آو رہے تو یہ حملے جو ہیں چلیں اگر ان کو آقاد چھوٹا کرنے کے لیے تھے ان کا میڈیا ایک ٹرائل کرنے کے لیے تھے تو کم از کم الیکشن جیتنے کے بعد ختم کر دینے چاہیے تھے الیکشن جیتنے کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ایک پرسنٹ بھی اپنی انرجی اپنی پرفارمنس کو سٹرنٹھ بنانے کے لیے نہیں لگائی انہوں نے اپنی ہنڈر پرسنٹ انرجی جو ہیں دوسروں کیا گلہ کاٹنے کے لیے لگائیں مطلب نظر آئیں ہمیں جس طرح سے اوپوزیشن جو ہے وہ کچھ کیا بھی نہیں رہی ہے اس کے باوجود کے الیکشن جو ہیں وہ بہت پڑا سوالیاں نشان تھے اس کے باوجود آپوزیشن ان کو سپیس بھی دے رہی تھی کہ یہ مطلب ظاہر اب کچھ ایساچ نہیں کر رہے تھے اسلامباد پہ کوئی چڑھائی کرتے ہوئے تو نظر نہیں آئے ان کو اپنے پرفارمنس کے ذریعے سے تین سال میں یہ دو دفعہ تو چڑھائی کر لی تھی نا انہوں نے اپنی بڑی انہوں نے تو دیکھیں نا دوزار تیرہ کے انڈ میں ہی پلینک شروع ہو گئی تھی پہلے والے دھرنے کی تو اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ چل سو چل واقعات ہوئے ایون سانے مارڈل ٹون جو ہے اسی سیکونس کا حصہ ہے جو لنڈن پلین تھا اور دیکھئے گا یہ اس کے اوپر سے دند اترے گی جو اوپر چڑھائی گئی ہے خیرینی وی میں بات یہ کر رہی ہوں کہ انٹرنل سچویشن جو ہے اس کا آپ نے شرازہ بکھی رہا ہوا ہے آپ کا کوئی سیاستدان جو ہے وہ پاکستان کو درپیش نیشنل چیلنجز جو ہیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر بلخصوص پاکستان کے حوالے سے جو چیزیں بلکل ڈراسٹکلی ریچے گئی ہیں فور ایزامل پاکستان کے پاسکورٹ کی اگر آپ ریٹنگ دیکھ لیں پاکستان کے انٹرنیشنل فائنینشل انسٹیوشنز کی پاکستان کی اکانومی کے اوپر اپینین دیکھ لیں آپ نے اکانومی کو جس طریقے سے ٹیک اپ کیا ہے جس طریقے سے آپ نے انیشنلی کہا کہ ہم تو کسی وزیر مشیر کو اور بیوروکریٹ کو جو ہے وہ سات سو ہزار سیسی سے اوپر گاڑی نہیں دیں گے اور اس کے بعد آپ نے جو ہیں وہ بلٹ پروف گاڑی کا منگواہ منگواہ کے بلکہ پہلی بھی نہیں نو سو گاڑی ہیں اب تک خرید چکے ہیں اور وہ ساری لگجری ایکسٹر لگجری گاڑی گاں ہیں جن کے اوپر پاکستان کی موشت جو ہے وہ اس کا بٹھا بٹھانے کے لیے میرے خیال میں ایک ایک آسپیکٹ وہ بھی ہے اچھا آپ نے آسٹریٹری ڈرائیو کے نعرے لکاتے تھے آپ وہ پہلے الیکشن میں جیتنے سے پہلے آپ جو ہیں وہ کوئی کسی ملک کا وزیراعظم سائیکل پہ جاتا نظر آتا تھا اس کے بعد پھر آپ جو ہیں وہ ہیلیکارپٹر پہ چلے گئے تو وہی بات بلکہ میں انٹرسٹنگ کلتیفہ سناتی ہوں کہ ابھی وہ سوشل میڈیا پہ میری نظر پڑی تو کسی نے لکھا ہوا تھا کہ پاکستان کے جو وزیراعظم ہیں اس وقت عمران خان صاحب ان کو صرف چائنہ کے وزراء کی کے حوالے سے کرپشن کے اوپر ان کی پھانسیاں یا ان کے سیاستدانوں کے اوپر کیپٹل پنشمنٹ یا ان کے اور